اسلام علیکم دوستو ویلکم پر مائی چینل دوستو آگے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ کوسٹ ایسٹیمیشن کرتے ہیں تو اس میں سٹیر کی روف کونٹیٹی کی ایسٹیمیشن کیسے کرتے ہیں مطلب کیا وہ اسٹرکچر جب بیلڈ ہے کہ آپ کوسٹ ایسٹیمیشن کر رہے ہیں تو اس میں سٹیر کی کونٹیٹی کیسے کلور کریں گے تھم بلور کی مدل سے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جب بھی آپ نے اسٹیر کی تھم بلور کی مدل سے کوسٹ ایسٹیمیشن کرنی ہے تو ہر جو سٹرکچر ایلیمیٹ ہے جیسے کہ بیم کولم سلیب فانڈیشن ایٹسٹرہ ان کی علیدہ علیدہ کنکریٹ کی کونٹیٹی کیوپ کمیٹر میں کیاکولیٹ کر لینی ہے اور کونٹیٹی کیاکولیٹ کرنے کے بعد آپ کو سکرین پہ ایک ٹیبل نظر آئے گا اس ٹیبل میں آپ کو دیا گیا ہے کنکریٹ بلڈنگ ایلیمنٹ سارے دیا ہوئے جیسے بیسز بیم بیمز کیپنگ بیمز اور ان کی ویٹ آف رین فورسمنٹ ان کیجی پر کیوپ کمیٹر میں دی گئی ہے پر کیوپ کمیٹر مطلب ایک کیوپ کمیٹر کنکریٹ میں کتنا کیجی سٹیل استعمال ہوگا جیسے کہ بیسز کے لیے نائنٹی ٹو وان تھرٹی کیجی پر کیوپ کمیٹر ہے بیمز لیٹری لیوڈر وان ہنڈر وان فیفٹی کیجی پر کیوپ کمیٹر ہے اور ہیوی لیوڈر بیم کے لیے وان فیفٹی ٹو تھری ہنڈر کے جی پر میٹر ہے جیسے کہ آپ اگزیمپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بیم ہے جس کی لیمٹر ٹوٹی فیٹ ہے اس کی جو ویٹھ ہے یعنی چڑائی نائن انچ ہے اس کی ڈیپٹ ہے ایٹھن انچ یعنی ڈیر فیٹ تو اس کا جو کیوپ کمیٹر میں کنگریڈ آئے گی وہ آئے گی ہماری زیدو پوائنٹ سکس فور کیوپ کمیٹر ہے ٹھیک ہے تو بیم لیٹری بیم کے لیے یہ ہوتا ہے وان ہنڈر ٹو وان فیفٹی کیجی پر کیوپ کمیٹر ٹھیک ہے اور ہیوی بیم کے لیے ہوتا ہے وان فیفٹی ٹو تھری ہنڈر کیوپ کمیٹر فرض کر لیں کہ ہم اس میں سے وان فیفٹی کیجی پر کیوپ کمیٹر پوائنٹری لیتے ہیں تو اس ٹونٹی فیٹ کی بیم میں ہمارا نائنٹی فائیو کیجی سٹیل استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ہیوی لوڈ جانے تھری ہنڈر لیں گے تو ٹو سے مٹیپلائی کریں تو یہ وان نائنٹی وان کیجی پر کیوپ کمیٹر استعمال ہوگا ٹھیک ہے سیمیلر کولمز کے لیے وان ٹینڈر ٹو ہنڈر کیجی کیوپ کمیٹر دیا ہوا ہے کولم ہیوی لوڈ کے لیے ٹو ہنڈر ٹو فیفٹی کیجی اور کیوپ کمیٹر ہوتا ہے گراؤنڈ بیم کے لیے دیا ہوا ہے فوٹنگ کے لیے پال کیپسی کے لیے پلیٹ سلائب کے لیے راوٹ کے لیے دوستو اس طرح سے آپ آسانی ساتھ کروک کاؤسٹ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں ٹیر کی تھا برور کی مدد سے اگر ویڈیو آپ لوگ گئے اچھے لگئے ایسی ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں ویڈیو لکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ